سوال جنت کے داروغہ کا نام تو رزوان ہے دوزخ کے داروغہ کا کیا نام ہے جواب مالک سوال قرآن مجید میں کس کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا ہے جواب گدے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے کس کو پہنائی جائیں گے جواب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سوال دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو سوال قرآن مجید میں کس واحد صحابی کا نام آیا ہے جواب حضرت زید بن حارسہ کا سوال وہ کون سے مسلمان ہیں جو نماز عید العزہ نہیں پڑھتے جواب حاجی سوال اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا جواب دین حنیف یا دین عبراہیمی سوال قرآن پاک کا نام قرآن کس نے رکھا جواب قرآن پاک کا نام قرآن اللہ نے خود رکھا سوال آدمی کا کون سا عمل بروز قیامت اس کے لئے سایہ بنے گا جواب وہ عمل صدقہ ہے سوال شیطان کی کتاب کسے کہا جاتا ہے جواب تاش سوال شکار کرنا کس وقت حرام ہے جواب تفریح کی نیت سے شکار کرنا سوال زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک دفعہ سورج کی کرنے پڑی اور اب قیامت تک نہیں پڑے گی جواب دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اساسی الگ ہوا تھا سوال کس بالغ امیر شخص پر زکاة واجب نہیں جواب جو شخص سارا سال پاگل رہا سوال کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جواب حرام کام کرتے وقت سوال وہ کون سے تین لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جواب مظلوم کی باپ کی بیٹے کے حق میں اور مسافر کی سوال کس نبی نے سب سے پہلے اور کون سی نماز پڑھیں جواب حضرت آدم علیہ السلام اور فجر کی نماز سوال وہ کون سی عورت ہے جس کا نوالد ہے نوالدہ جواب حضرت ہوا علیہ السلام سوال دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے جواب محمد سوال مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے جواب جس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گئی سوال وہ کون سا پتھر ہے جس سے ایک جاندار کی پیدائش ہوئی جواب وہ پتھر جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی موتنی پیدا ہوئی تھی سوال حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے چیز نہ پسند جواب طلاق سوال کون سے دو لوگوں کو ازان خواب میں سکھائے گئے جواب حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن زین بن عبدر کو خواب میں ازان کی تعلیم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے سوال کس وقت ماں باپ سے بات کرنا حرام ہے جواب خطبے کی دور سوال سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھن جانداروں کو مارنے کے بعد زندہ کیا جواب آپ علیہ السلام نے مرغ کبوتر گر گر اور مور کو مار کر اللہ کے حسن سے دوبارہ زندہ کیا سوال موت کا فرشتہ دن میں کتنی مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے جواب دو مرتبہ سوال وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری عمت کو اطا کی جواب نماز سوال قیامت کے دن عورتوں سے دوسرا سوال کس چیز کا کیا جائے گا جواب قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد دوسرا سوال ان کے شوہر کے بارے میں کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کا کیسا سلوح تھا سوال وہ کون سی صورت ہے جو دو مرتبہ نازل ہوئی جواب سورت فاتحہ سوال آیت الکرسی کس سورت کی کرسی ہے جواب سورت البکرہ سوال دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے جواب مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البکی یہ مکہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا سے بھی افضل ہے کیونکہ یہاں صحابہ کرام کے مظہرات زیادہ ہیں یا اس لئے بھی افضل ہے کہ یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور سے قریب ہے سوال بیت المامور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں جواب بیت المامور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو فرشتہ اس سے نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے وہ پھر کبھی داخل نہیں ہوگا سوال کس صورت میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے جواب صورت النمل سوال فرشتے کون سی مخلوط ہیں جواب فرشتے ایک نوری مخلوط ہیں وہ مرد ہیں نہ عورت البتہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں سوال کس صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی جواب حضرت عثمان غنی سوال کس نبی نے نو سو بنوے سال کی عمر پائی جواب حضرت شوئب علی السلام سوال ہمزاد کسے کہتے ہیں اور یہ کون ہوتا ہے جواب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیلا ہوتا ہے اسے ہمزاد کہتے ہیں سوال قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے کون اٹھے گا جواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام سوال مدینہ اور مکہ کا قرآن نام کیا تھا جواب مدینہ مدینہ پرانا نام یسرب اور مکہ کا بت تھا سوال کیا دنیا کے خواتین جنت کے خواتین سے بہتر ہوگی جواب 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 جی ہاں اپنے نیک عمال کی وجہ سے سوال اسلام میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے جواب شرک سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو تلوار حضرت علی کو دی اس کا نام کیا تھا جواب ظلف کار حیدری سوال جنتیوں کی زبان کونسی ہوگی جواب عربی سوال وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں جو زمین پر تو چلیں لیکن کسی کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئی جواب حضرت آدم علیہ سلام حضرت صالح علیہ سلام کی اونتنی حضرت موسی علیہ سلام کا اسہ حضرت حوو علی سلام حضرت اسماعیل علی سلام جگہ قربان ہونے والا دنبا سوال حضرت ابو بکر کا اسل نام کیا تھا جواب عبداللہ اور ابو بکر آپ کی کنیت تھیں جبکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبدال کعبہ تھا سوال حضرت علی علی السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی جواب آپ کے بڑے صحاب زادے حضرت حسن نے سوال وہ کون سے مسلمان ہیں جو نماز عید الازحا نہیں پڑتے جواب حاجی سوال کون سی نماز ہے جو قبلہ رخ نہ بھی پڑھی جائے تو گناہ نہیں جواب سفر کے دوران جہاز یا ٹرین میں قبلہ رخ معلوم نہ ہونے پر پڑھی جانے والی نماز سوال اس شخص کا نام بتائیں جس کا کھانے پینے سے بھی روزان نہیں ٹھومتا جواب بھول کر کھانے پینے والا سوال قرآن پاک میں کس واحد اسلامی مہینے کا نام آیا ہے جواب رمضان المبارک کا عمر کا سوال مک قرب جایییییش لنو روزان пять دیویز شاییییش چاییییش